اچھا یہ ڈاکٹر تنویل بڑا اچھا سوال ہے کہ شوگر کیوں ہوتی ہے سوال یہ ہے کہ اگر ہم آج سے ایک سو سال پیچھے چلے جائیں جیسے بھی ہم دوہزار چوبیس میں زندہ ہیں اگر ہم انیس سو چوبیس کی بات کریں یا اس سے پہلے کی بات کریں تو شوگر کا مطلب صرف یہ ہی ہوتا تھا کہ جناب یہ شوگر جو ہے یہ ٹائپ ون شوگر ہے ٹائپ ٹو کا نام کسی نہیں تھا سنا بھی ہم اس کے بات کریں گے کہ میں فرق کیا ہے اگر میں چلا جاؤں انیس سو میں سن انیس سو میں یا اس سے پہلے اٹھارویں صدی میں چلا جاؤں تو شوگر کا شاید نام کسی نے نہیں سنا تھا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ہمارے پاس کھانے کے اتنے مواقع نہیں تھے ہمارے ہاں فریج ریفریجیٹر نہیں تھا ٹھیک ہے جی لوگ جو تھے وہ کھیتوں میں کام کرتے تھے یا جب انڈسٹریلائز ایرہ شروع ہوا تو اس میں لوگ فیکٹریوں میں کام کرتے تھے تو اصول یہ ہی تھا کہ صبح ناشتہ کر کے جانا ہے اور پھر رات کو گھار آ کے کھانا کھانا اور ارلی سو جانا ہے ٹھیک ہے سر ویڈ دی پیسیج آف ٹائم کیا ہوا کہ جب یہ ہم انیس سو پچاس کے لگ بھر جب سیکنڈ ورڈ بار شروع ہی تو انہوں نے یہ سوچا کہ جناب جو فوجی دور دور محاضوں پہ ہیں ان کو کھانا بھی پہنچانا تھا ظاہرہ وہ بنیادی ضرورت ہے تو انہوں نے سوچا کہ یار کچھ ایسا کھانا بنانا چاہیے کہ جو کہ لمبا عرصہ خراب نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ پہلا سٹپ تھا فاسٹ فوڈ کی طرف اب وہ ایسا کھانا بنانا جس سے کہ آپ جو لمبا عرصہ چلے اس میں سے دو چیزیں نکالنی پڑتی ہیں ٹھیک ہے سر ایک تو آپ کو اس میں سے فیٹ نکالنی پڑتی ہے ٹھیک ہے جو اور اس کے بعد پروٹین کو بہت کم کرنا پڑتا ہے فیٹ اس لیے نکالنی پڑتی ہے کہ اگر آپ فیٹ زیادہ رکھیں گے تو دور دراز جب محاظوں پہ آپ نے اس کو بھیجنا ہے اور اس میں لمبا عرصہ کنٹینرز کے اندر رہنا ہے ٹرینز کے اندر رہنا ہے تو اس میں سمیل پیدا ہو جائے گی ٹھیک ہے اور پروٹین بہت ایکسپنسیو نیوٹریئنٹ ہے ٹھیک ہے اب اس کا ہوا کیا کہ جب آپ یہ دو نیوٹریئنٹ کم کرتے ہیں تو پھر آپ تیسا نیوٹریئنٹ کاربوائیڈریٹ بچتے ہیں اچھا جب یہ ورلڈ وار ٹو ختم ہو گئی تو فوڈ انڈسٹری کے ہاتھ یہ منتر لگ گیا کہ جناب یہ جب ہم فیٹ اور پروٹین کو کم کر دیتے ہیں اور کاربوائیڈریٹ بڑھا دیتے ہیں تو فوڈ کی شیلف لائف بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے اسے ہم زیادہ دیر دکانوں میں اپنے کنٹینرز میں سٹور اوکسریز میں رکھ سکتے ہیں اس کی ٹرانسپورٹ میں بھی ہمیں آسانی رہتی ہے اور پھر انیس سو پچپن سے ساٹھ سے آن ورڈ یہ پھر کی ایف سیز یہ برگرز کوکا کولا یہ ساری چیزیں اور فاسٹ فوڈ اب وہاں سے یہ ایک سفر شروع ہوا ڈائیابیٹیز کا اور یہ آپ دیکھیں کہ انیس سو اسی تک بھی بچوں میں ٹائپ ٹو ڈائیابیٹیز جو کہ مٹاپے کی وجہ سے ہوتی ہے اور جو فیٹ کی وجہ سے آپ کی چربی جو لیور کے اندر ہوتی ہے یا پیٹ پیوتی اس کی وجہ سے انیس سو اسی تک بھی بچوں میں یہ نہیں دیکھا گیا تھا لیکن آج اگر تین نئے بچے شوگر کے ساتھ ڈائیابیٹیز ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک بچہ ٹائپ ٹو کا ہے اور وہ ٹائپ ٹو کا وہ بچہ ہے جو کہ آج کے مجودہ فاسٹ فوڈ کا یوزر ہے برگر پیزاز پاسٹاز شارماز بوتلے اور یہ جتنی چیزیں ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہماری جو نوجوان نسل ہے یا اس کا سٹیپل فوڈ ہے یونیورسٹیز میں سکولوں کے اندر پھر اس کے علاوہ مجھے یاد ہے کہ جب میں میں میٹرک میں تھا میں نے نائنٹین سیونٹی نائن میں میٹرک کیا تو ہمارے سکول کے اندر کم از کم بھی تو چار پانچ سو سائیکلز کا ایک سٹینڈ تھا ایسے اور وہ فل ہوتا تھا ہاں جی پھر جب میں کالج میں گیا دو سال بعد تو تب بھی سائیکلوں کا بہت رواج تھا ہم نے بڑے خوشی سے سائیکل چلاتے تھے اور میلوں چلاتے تھے ایسے ہی آج مجھے آپ کسی ایک سکول کے اندر سائیکل سٹینڈ دکھا دیں یا تو بچوں کو گاڑیاں چھوڑنے اور لینے آتی ہیں یا بچے موٹر بائکس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ معاملہ ختم ہو گیا جو باقی رہ جاتے ہیں وہ پھر ڈرائیب پہ چلیتے ہیں جو سوسائیٹیز ہیں وہاں پہ سب جو پلیگراؤنڈز تھے ان کو کاٹ کے انہوں نے وہاں پہ پلوٹنگ کر دی وہاں پہ ہائی رائز بیلڈنگ بنا دی اب بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے کیا رہ گیا ان کے پاس جا گیا آئی فون آئی پیڈ پلی اسٹیشنز تو ہم نے مومنٹ کم کر دی اور اوپر سے ہمارے بچوں کو فود انڈسٹری نے اس طرح سے اپنا گرویدہ بنایا کہ آج آپ رات کو آرام سے فود پانڈا کے اوپر ٹیلی فون کیجئے وہ آپ سوئے ہوں گے وہ آپ کے بچے کو چھپ کر کے فود ڈیلیور کر کے چلا جائے گا وہ آپ کی بیل بھی نہیں دیتا وہ بچے کو فون کرتا ہے بھی آپ کا فود آگیا اور بچے بے تکا بغیر کسی ڈریکشنز کے کھاتے چلے جاتے ہیں وہ سب کچھ ان کے لیور کے اندر فیٹ کی شکل میں ڈیپاؤزٹ ہوتا ہے ان کے پیٹ کے اندر ان کے جو بیلیز ہیں وہ بڑی ہو جاتی ہیں اور اس سے ایک آغاز ہوتا ہے انسولین ریزسٹنس کا ٹھیک ہے لب لبے کو مسئبت بن جاتی ہے لب لبا جو اگر اللہ مہین نے ڈیزائن کیا تھا ایک روٹی کے لیے انسولین بنانے کے لیے اب دن میں آپ کھائیں گے دس دفعہ تو لب لبا جو ہے وہ کتنی انسولین بنائے گا آپ کی شکر کو کنٹول کرنے کے لیے اسی لیے پھر زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ لب لبا ہاتھ جوڑ دیتا ہے کہ بھائی آپ تو کھانا بند نہیں کر رہے ہو میں کتنی انسولین بنا ہوں آپ کے لیے اور پھر وہ وقت ہوتا ہے جب آپ ڈائیابیٹک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ بڑی ہی ایک تشویش کی بات ہے کہ ہمارے چھوٹے بچے ڈائیابیٹیز کا شکار ہو رہے ہیں